اسی دے مارتے سڑھے چار نہیں سر یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں جی کنڈو والا سا اور اس کے بعد یہ کدھر زنگی دیکھ رہے ہیں اے ادھر غور کرنا میرے پاس موجود میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھو جناب لیکن اللہ کی کلام میں طاقت ہے یا نہیں ہے بولو مسئلہ الحمدللہ مسلمان کھڑے ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں اے ادھر غور کرنا جناب اللہ کی شان دیکھیں اے ادھر غور کرنا جی آج اس کی تھوڑی سی کریں پیچھا اور یہ زیادہ تر سندھ کے علاقے میں ہوتا ہے اور جتنے بھائی کھڑے سارے بندے ایک باری مل کے کہو بسم اللہ اور جڑے دوستوں نے بسم اللہ پڑھی ایک ایک قدم تھوڑا سا کلوز ہوئے تاکہ پتاری نہیں چھوڑے بھائی تھوڑا آگے لیکن مجھے بولنے میں سانی ہو جائے آپ تھوڑا سائے میں ہو جائے پیچھے دھوڑے اے ادھر دیکھیں تھوڑا اور آگے ہو جائے اے ادھر تبجھو کرنا بھائی کھڑے ہونا تھوڑا سا بھائی تھوڑا سا بھائی تھوڑا میرے بھائی تھوڑا تو کہ ادھر غور کرنا راش نہیں ہے تو میرے پاس یہاں بکتا ہے بڑا مجمع ہوتا ہے کہ کھڑے ہونا ہی کی جگہ بھی نہیں ہوتی نا کی کھڑا آپ سے گئے لیکن ویلے دی نمازات ہے کہ ویلے دی بولو بھائی تھوڑا کنڈے مارے تو انسان کی یہ موت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اللہ کی شان دیکھیں اللہ نے ان کو تین چیزیں پیدا نہیں کی سنے نہیں پہلے نمبر پہ اس کی آنکھ کی پلگ نہیں ہے اگر یہ مار جاوے قدرت کی شان دیکھو اس کی آنکھ کھلی رہتی ہے اور دوسر نمبر پہ اس کے کان نہیں ہے یہ دل کی دھڑکن سے محسوس کرتا ہے مدہ کتنے فاصلے میں اور دوسر نمبر پہ اس کا دماغ نہیں ہے پتا کیوں انسان تو انسان چھوڑو سر جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے اور یہ واحد چیز جڑا اپنے بچے خود کھا جاتا ہے بھولو تو صحیح یا لیکن اس کو بھی چھوڑیں اے ادھر دیکھیں جیئے نمائے شاہ میرے مولا کرم شاہ میرے مولا خیر اے اے ہن تکو جیئے صاحب ملکل چھوڑا جیئے اور اس کی تھوڑی سی کریں پیچھاؤں اور یہ جڑا جانور ہے آج اس کا بھی ایک شغل آپ کو بتاؤں ساں اے ادھر دیکھیں سر کوئی بندہ جانتے ہیں اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں بھائی سر کالا بچھو پردو میں کہتے ہیں بچھو پنجابی جو کہندہ نے ٹھوان پنجابی کہندہ لڑ جاوے ٹھوان تو بندے دا ہر پاسوں پڑ دین دا بولو بھائی لیکن لڑتا پتا کس طریقے سے یہ دیکھیں بھائی اے ادھر غور کرنا جی آج اس کا لڑنے کا انداز دیکھیں اور یہ جڑے دو اس کے آتے خدا کی قسم یہ پلاس سے زیادہ مضبوط ہے آٹس کی ٹھوانگ چھے تھل یہ اس کے بدن کے اندر ظاہر کی ہیں لیکن دن پہ اس کا ڈانگ ہے لیکن اس کو بھی چھوڑیں اے ادھر دیکھیں جی یہ شغل یا میرے مولا کرم چل بھی اندر رہے اے ادھر غور کرنا آج دیکھیں جی یہ ناگ بھی اور آج دیکھیں جانور کا بھی شغل صبح ایک لڑکا کھڑا ہوگا کہتا انکل زدہ ہے یا مرد ہے تو آج میں آپ کو اس جانور کا شغل بتاتا ہوں اور کل والی بات نہیں کرنی کل دو لڑکے ینگ کھڑے ہوگے ہے سٹوڈنٹ ہے مجھے کہتے انکل بھیجتے ہوگا میں کہ چھوٹے بھائی کیا کرنی کہتا ہے یہ پاس ہوگے لڑکی بہت عاشق ہوگا میں کہے میرے کل دو سال ہوگے نے کھوٹی دا بچہ بھی عاشق نہیں ہوتا لڑکییں اس پہ عاشق نہیں ہوتی لڑکی خون پہ عاشق ہوتی سر یہ کیا چیز ہے بھائی پانی ہے سر اور یہ پانی پینی ہے میں آپ کو پی کے بھی دپا دوں گے دیکھیں سر کیونکہ شک نہ رہے نا شک سونے پہ آج ہے مٹی یہ بولو بھائی اور یہ بند کمرے کا کام ہے جڑا میں اوپن بتا ہوں اس کو دو منٹہ بند کریں اے ادھر غور کرنا ہے جناب یا میرے مولا کرنا بچہ ایک قدم تھوڑا سا دے ادھر آج ہے سکون نل گو ہی بنا ادھر میرے کھول آج ہے سر تھوڑا سا ایک قدم آگے جو ایک قدم باز اے ادھر دیجئے اور ایک جانور یہ پڑھا ہے سر اگر کوئی بندہ جانتا ہے ہاں یا نام جواب دے دیں آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں بھائی اردو میں سانڈہ پنجابی جو سانڈہ پشتوں میں خواد گئے عربی اس کو سب کہتا ہے انگریز اس کو کاٹ رین کہتا ہے جر تاڑے جو کوئی بندہ سعودی عرب گیا بھائی جنبی کوئی دوست نہیں اللہ ہر مومد مسلمان کو حضور کے روزے پہ لے کے جائے مل کے کہہ دے آمین اگر ہم میں سے کوئی بندہ عرب کے لاکے میں گیا تو عربی اس کو کھاتے ہیں حقیقت کہہ رہا ہوں سب چارچر بھی آتے دس دس غلامہ کرتے ہیں لیکن یہ حرام بھی نہیں سنو یا عرب حرام بھی نہیں حلال بھی نہیں مکروے ہو بھائی اور عربی اس کو اس کی پاور پہ کھاتے ہیں پاور پتہ کے لیے سر بکرے کو سنڈے کو سبا کیا جا بھائی تو یار کتنی دیر کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے پندرہ سے اس کو میں کہتوں تو یہ چار گھنٹے تکٹھنڈا نہیں ہوتا ہے اور اس کی دوسری پاور پتہ کے لیے جو لوگ پکڑتے ہیں اس کی کمر کو توڑ دیں اب جیسے اس کی ٹوٹی ہے بندے کی توڑو بندہ مر جاتا ہے سنڈے کی توڑو تو سنڈا بھی لیکن یہ پھر بھی زندہ ہے اور میں نہیں دنیا کا ہر بندہ اس پر یاشک ہے اور صبح ایک لڑکا کھڑا ہو گیا کہتا انکل اس کا تیل ہے یہ کتنے منٹے بھائی اگر دو منٹ رہ کی تو آج اس کے تیل کی پاور میں بتاتا ہوں لیکن میں پتا کیا کرتا ہوں پہلے نمبر پہ سنڈا دوسرے نمبر پہ کالا بچھو اور دس کنٹی پوٹییں ڈالنے کے بعد اس کہہ کے تیل تیار کرتا ہوں دیکھیں یہ صحاب زندہ ہے یا مرد ہے آج اپنے ہاتھوں کے لڑا ساں ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں توجہ کرنا لیکن اس تیل کے فیدے چاہ رہے ہیں پہلا فیدہ لکھر بے گا ہر چیز کی معافی ہے لیکن نماز کی معافی ہے کیا اس محفل چھو کوئی بندہ کھلوتا ہے دردانا اس کا پہلا فیدہ ہے اس کی کمر پہ لیکھا پڑھو پڑھ سکتے اکل کی نگاہ سے کیا لکھیں پڑھو نا یہاں پر بڑے اکل بند لوگ کھڑیں جو لوگ پکڑتے اس کی کمر توڑتے ہیں اگر اس کو درد ہوتا یہ پانچ منٹ میں مر جاتا نہ اس کو درد ہوتا ہے نہ اس کا تیل کسے کو درد ہونے دیتا ہے تو درد ہے کسے بھائی ہیں تھے بھائی کے مالش کرو اگر لگاتے سکون آوے اس کی چار سے پانچ مالشے کرو انشاءاللہ ہڈی میں سے درد ہوتا ہے اس اب ہماری کو کیا کہتے ہیں بھائی دارشتیوں جو بندہ ماما پہنا چاہیی بہا سکتا ہٹ دیا رہے استعمال کرو لوگ جب یہ دو تصویریں دیکھیں پہلی تصویر دیکھیں کہ جانور کیسے انسان کا گوش کارا ہے پیارے دوستو یہ سارا منظر آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ رزق جو ہے وہ کمانا کتنا مشکل ہے آپ اس میرے بھائی کی باتیں گوھر سے سن رہے تھے لیکن لوگوں کو ایک ٹیک کرنے کے لیے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کتنے ہی پروفیشنل انداز میں اپنا جو مدہ ہے وہ بیان کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے جس طرح انسان کے نصیب میں رزق لکھا ہے اس نے تیل بیچنا ہے اور اس کے لیے اس نے پتہ نہیں کتنے خوفناک قسم کے سام اور اٹھویں جنہیں پنجابی میں گیتے ہیں وہ اور وہ اس کے ساتھ مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور آخر میں وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور جب اس کا تیل بکے گا تو یہ اپنے بچوں کو روزی دے گا بہت شکریہ بھائی